دوستو نمشکر آداب سوچ سریع کال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات میں آپ کا سباگت ہے ہہاکار مچا ہوا ہے پورے دیش میں اور سب سے ادھیک اگر دیکھا جائے تو یہ ہہاکار جو ہندی بھاشی راجی ہیں وہاں سب سے زیادہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرے صوبوں میں ستھیتیاں سامانے ہیں کہیں بھی سامانک نہیں کہا جا سکتا اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی خبر آئی تھی کہ گزرات کے بھروچ میں جہاں پر پہلے سے ہی موتیں ہو رہی ہیں وہاں اسپطال میں آگ لگ گئی اسپطال میں آگ لگنے کی گھٹنائیں مہاراست میں بھی ہو چکی ہیں جہاں کوویٹ پیشنٹ مر گئے آج بھی بھروچ میں سولہ کی پہلے خبر آئی اب اٹھارہ کی خبر آ رہی ہے اس طرح کے اب ہو سکتا ہے یہ سنکھیا اور بڑے کون جانتا ہے یہ موتیں ہو رہی ہیں ابھی دلی کا بہت مشہور اسپطال ہے بطرہ اسپطال پرائیوٹ سیکٹر کا اسپطال ہے کیونکہ اپنے دیش میں زیادہ تر آج کل سواس سیواؤں کا نیجی کرن ہے تو ہر جگہ سپر اسپیسیلٹی کے نام پر پرائیوٹ اسپطال بنے ہوئے ہیں تو یہ بہت مشہور اور پرانا اسپطال ہے بطرہ اسپطال میں آکسیزن کی کمی کے چلتے وہاں پر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہاں پر بھی ایک ڈاکٹر سہیت آٹھ لوگ مر گئے کوئیٹ پیشنٹ تھے اور دلچسپ بات یا بلکی یوں کہا جائے کی اور زیادہ بھیانک بات یہ ہے کہ ہسپیٹل کے جتنے بڑے پدادھکاری ہیں سب نے تراہیمام سندیش بھیجا تھا پرشاسن کو سرکار کو کہ ان کے پاس گیس ختم ہونے والی ہے ان کے پاس بلکل مریضوں کو بچانے کا اور کوئی اپائے نہیں ہے سوائے آکسیزن کے تو پلیز پلیز آکسیزن آپ جلدی ہم کو بھیجوائیے لیکن آکسیزن واحدے کے باوزور ایک گھنٹے بعد پہنچی اور ایک گھنٹے میں آٹھ جندگیاں چلی گئیں جس میں ایک وہ جندگی بھی تھی جو لوگوں کو جندگی دے رہی تھی جو جندگی بچانے میں اپنی جندگی گما بیٹھی انہیں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی کوویڈ انفیکٹڈ تھے ڈاکٹر صاحب تو یہ تو حالات ہیں اپنے دیش کے آکسیزن کی کمی سے اب تک نہ جانے کتنے ہزار لوگ مر چکے ہیں اسپتالوں میں بھرتی اور جو گھروں میں مرے ہیں ان کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کے بارے میں کوئی آنکڑا نہیں ہے اور میرے پاس انیک ایسی سوچنائیں ہیں ایک بترکار ہونے کے ناتے کی لوگوں کو خاص کر اتر پردیش میں تو کچھ ایسے جلے ہیں جہاں کہ ادھیکاریوں نے بین کر دیا کہ آپ گھروں میں آکسیزن سیلنڈر نہیں لگا سکتے اب آپ ہسپیٹل میں ان کو جگہ نہیں دلا رہے ہیں آپ ان کو بیڈ نہیں دلا رہے ہیں آپ ان کو آکسیزن ہسپیٹل میں بھی نہیں دلا رہے ہیں اگر بائی چانس کسی کو آسپتال میں جگہ بھی مل گئی تو اتر بھارت کے انیک ایسے آسپتال ہیں جہاں بیڈ کے باوجود آکسیزن نہیں مل رہی ہے لوگوں کو اور آپ لوگوں کو ان کے نیجی انیشیٹی پر آپ نیجی کرن اسپتال کا تو کر دے رہے ہیں سواس سیواؤں کا کر دے رہے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ آپ نے پریبار کے کسی ویقتی کو بچانے کے لیے کہیں سے ایک آکسیزن سیلنڈر منیج کر لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کرائیم ہے ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے اور ریپورٹ ہوا ہے کچھ ایک چینلوں نے بھی ریپورٹ کر دیا حالانکہ چینل اس طرح کی چیزیں ریپورٹ نہیں کرتے وہ کیول سرکار کی ایک ستوٹی گاتے ہیں ایک اس کی اس کی خوش پہمی یا اس کی اس کی بڑائی کیول کرتے ہیں لیکن اخباروں میں یہ خبر چپی تو آج جو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو واقعی دیش کے حالات اتنے خراب ہیں اور دوستو سرکاری آنکڑوں کے مطابق اب تک دیش میں چوبیس گھنٹے میں پینتیس سو تیس یعنی تین ہزار پانسو تیس موتیں ہوئی ہیں چوبیس گھنٹے میں اور ایک ہی دن میں یعنی چوبیس گھنٹے میں اس سمیہ دیش میں جو کورنا سے سنکرمیت لوگ نئے نئے مطلب جو سنکھیا آئی ہے وہ چار لاکھ سے بھی زیادہ ہے یہ وارڈ ریکارڈ ہے یہ وشک کرتیمان ہے تو یہ جو پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آنکڑے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں مجھے اور زیادہ کڑے شبدوں کا استعمال کرنا چاہیے ان آنکڑوں کو گلت بتانے کے لئے لیکن میں بہت شانین بھاسا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے کیوں کیونکہ جو گاؤں میں موتیں ہو رہی ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہے جیادہ ترکا اور ابھی تک سرکار چھپا رہی ہے یہ بات کی گاؤں میں یعنی سنکرمن پہنچ چکا ہے ابھی وہ یہاں تک کی میڈیا کے لوگ اور بڑے بڑے جو اسپیسلسٹ ہیں وہ میں دیکھتا ہوں بولتے ہیں کہ ابھی چھوٹے مجھولے شہروں تک گیا ہے جی نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ گاؤں میں پہنچا ہے میں گاؤں کرانے والا ہوں میری اوریجن گاؤں کی ہے اور گاؤں کے سمپرک میں میں ہوں میرے پاس تھوز سوچنائیں ہیں جن گھروں میں موتیں ہوئی ہیں ان کی سوچنائیں ہیں کہ گاؤں میں موتیں ہو رہی ہیں تو یہ سنکرمن گاؤں تک پہنچ گیا ہے یہ جو پینڈیمک ہے یہ بھائی آوہ روپ لے چکا ہے 21 فروری کو 21 فروری کو زیادہ دور زیادہ دن نہیں ہوا جب ہماری ستہ دھاری جو پارٹی دیش کی ہے وہ کورونا پر ویجے پرابت کرنے کے لیے ماننی پردھان منتری جی کا ابھینندن کر رہی تھی اور ابھینندن میں پرستاؤ پارت کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کیسے بھارت کے پردھان منتری کی اگوائی میں وشو کو ایک نیا موڈل سامنے دکھائی دیا ہے یا یوں کہا جائے کہ ایک انہوں نے مثال قائم کی ہے کہ کیسے کورونا کو اتنی جلدی ہم نے شکست دے دیا اس کو پراجت کر کے اور اپنی جنتہ کو بچا لیا کچھ اس طرح کا بھاؤ تھا تب ستہ دھاری پارٹی کو یا سرکار کو یہ انداز نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ اتنے متوالے تھے اتنے پرچار کے اتنے زیادہ ان کے اندر یوں کہا جائے بھوک ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بھارت کی جنتہ بہت زیادہ پڑھی لکھی بڑا ایک پرسنٹیج ہے جو ابھی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے اور پڑھا بھی لکھا ہے تو جاتی اور دھرم کے بھاؤناوں میں اتنا بہ جاتا ہے کہ وہ سچ کو سمجھنا بند کر دیتا ہے تو ان کو لگتا تھا کہ اس طرح کے پرچار سے فائدہ ہو جائے گا چناؤ جو ہونے والے تھے پانچ راجیوں کے تو ایسی ستھتی میں دوستو ہمارے دیش کے ویگیانکوں نے اور یہ ویگیانک کوئی کسی پرتیپکشی دل کے نہیں ہے یہ بھارت کے ویگیانک ہیں اور ان ویگیانکوں نے باقاعدے سواست منترالے کے جریے ہماری سرکار کو ہمارے دیش کے پردان منتری کو یہ سوچت کیا تھا کیونکہ سواست منترالے کو سوچت کیا تھا تو کیونکہ بھارت میں ان دنوں جو سرکار ہے وہ پی امو چلاتا ہے منترالے بلکل بے مطلب ہو گئے ہیں اور سرکار کے چلانے والی جو بہت ساری سنستائیں ہیں وہ سب پی امو میں سیمٹ گئی ہیں پردان منتری آفیس جس کا نام ہے تو ایسے میں پردان منتری آفیس تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی کی ویجیانکوں نے کہا ہے اور یہ مارچ کے شروع کی بات ہے آج بہت لیٹ ہم لوگوں کو پہلے بھی معلوم تھا نیوز ویب سائٹ پر یہ آ چکی تھی بات نیوز کلک نے بھی دیا تھا اس کو لیکن آج تو دیش کا بڑا اخبار کہا جانے والا ٹائمس آف انڈیا اس نے بھی چھاپا ہے اس نے بھی اس کے یہاں بھی میں نے دیکھا اور ویدیش کے تو اخبار چھاپی چھاپی رہے ہیں کی مارچ کے شروع میں ہی سرکار کو بتا دیا گیا تھا کی بہت جلدی کورنا مہاماری کی جو دوسری لہر ہے اس سے زیادہ بیعاوہ روپ میں پیش آ رہی ہے اور بہت دندناتے ہوئے وہ ہمارے دیش کی جنتہ کو روندتے ہوئے نکل جائے گی نکلے گی اس لئے اس کی روک تھام کے لئے پرابند کیا جانا چاہیے تتکال پرابند کیا جانا چاہیے لیکن پرابند کیا ہوا چناؤ پانچ راجیوں میں چناؤ ہوا چلو چناؤ اگر کرایا تو نرواچن آیوگ نے اور بھارت سرکار سب نے مل کر سبھی پرتیپکشی دنوں کو بھی ملا کر ایک اعلان ہو گیا ہوتا کہ اس بار کا چناؤ الگ ڈھنکا ہوگا کوئی ویکتی ریلی نہیں نکالے گا کوئی روڈ شو نہیں کرے گا صرف ٹیلیویجن کے مادھیم سے سبھی دل کے نتاؤں کو بھاشن کرنی کی چھوٹ رہے گی اور ٹیلیویجن پر لائی پروگرام پیش کریں بحث کریں اور اس طرح سے چناؤ لڑ لیا جاتا لوگوں کا مجمہ نہیں لگایا جاتا تو شاید یہ حالات اتنے خراب نہیں ہوتے لیکن لوگوں کا آنا جانا بنا رہا اور جو لوگ دوسرے پردیشوں سے گئے وہ سنکرمن پھیلاتے گئے کچھ وہاں سے لے کر آتے رہے دوسرے پردیشوں میں اور دوستو صرف چناؤ نہیں ہوا ویدان سبھاؤں کے اتر پردیش میں پنچاہتوں کی چناؤ کرا دیے گئے جو گاؤں گاؤں چلا گیا اور یہی نہیں ہوا کمب میلا جو بارہ سال پر لگتا ہے کمب میلا کے آیوجن کو چھوٹ دے دی گئی اور لاکھوں کی بھیڑ ہری دوار میں امرت پڑی لاکھوں کی بھیڑ اور کہا گیا کہ نہیں دھرم کا ماملہ ہے گنگا کا ماملہ ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا لیکن کیا کیا ہوا وہ اتحاس جب لکھا جائے گا اس مہامباری کا تو وہ کتابوں میں درج ہوگا کتنا جبردست اور کتنا بھائنک اس کا پرواب پڑا ہے دوستو میں آپ کے لیے سوچنا میں درج کر دوں آج کے اس کارکرم میں کہ کمب نے اتحاس میں پہلے بھی کمب کی بھومی کا کئی بار اس ترہ کی آپدہ کو بڑھانے میں درج کی گئی ہے ہمارے ملک میں اٹھارہ سو سترہ سے اٹھارہ سو چوبیس کے بیچ میں ایک پھیشن آپدہ آئی تھی ایک بھیانک پینڈیمک آیا تھا اس کا نام تھا کالرہ اور جو کالرہ تھا اس کو ایشیاتک کالرہ بھی کہا گیا تھا اور یہ جو ایشیاتک کالرہ تھا وہ بھارت کے اسی چھتر سے پہلے آیا اور گجرا جہاں پر کمب میلا لگا تھا اور وہ پورے دیش میں پھیل گیا خاص کر جو یہ ہندی ہارٹ لینڈ ہے اور پھر بنگال کا علاقہ سارا کا سارا اور کئی دیشوں میں وہ پھیلا ڈیویڈ آرنالڈ جو دنیا میں سنکرمن سے جڑی آپداؤں کے بڑے لکھک مانے جاتے ہیں بڑے بششک کے مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی اٹھارہ سو سترہ اور اٹھارہ سو چوبیس کے اس کالرہ کے پیچھے کمب کی جو ایک بھیڑ تھی اس کا انہوں نے جکر کیا ہے بہت بستار سے کیا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو جب اتحاس میں خاص کر آپداؤں کے بیچ میں اس طرح کے آئیوجن پر پہلے سے ہی کچھ چیزیں ہمارے پاس ریکارڈیٹ تھیں تو آخر یہ گلتی کیوں کی گئی لیکن دکھت یہ ہے کہ ہمارے دیش کے جو موجودہ نظام ہے جو موجودہ شاسک ہیں وہ اتحاس نہیں پڑتے وہ صرف مطقوں کی رچنا کرتے ہیں وہ صرف کہانیاں گڑتے ہیں وہ ٹھو سچائیوں کو نہیں بتاتے وہ لوگوں کو ساماجک آرثک وکاس کی کوئی پنجی نہیں سامنے لاتے وہ صرف نفرت کا جو گیان ہے اپنا بانٹتے ہیں اگیان بلکی کہیے نفرت کا یہ جو اگیان لوک ہے اس کا وہ کیول پرسارن اور اس کا پرچار اور اس کا وستار کرتے ہیں اس طرح یہ چناؤ اور کمب یہ دو بڑے پرسارک بن کر اُبھر کر آئے ہیں اس مہاماری میں اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے سرکار کی وہ نادانی بہنی کہ اس نے اپنے ہی ویجیانکوں کی اس ریکمنڈیشن کو نہیں مانا کہ بہت بڑی مہاماری پھر آ رہی ہے پہلا جو فیج ہے کرنا کا گجر گیا لیکن دوسری فیج جو آ رہی ہے یہ بھائیابہ ہوگی اور اس کو روکنے کے لیے تطکال پربند کیے جانے چاہیے لیکن اپنے ہاں پربندی نہیں ہوا اسپتال بڑھائے نہیں گئے بیڈ نہیں بڑھائے گئے ایک سال میں اسپتالوں کی ستیتی جو تھی صداری نہیں گئی آکسیجن ہم بیشتے رہے تا گیا کی نہیں ہم نے تو انڈسٹریال آکسیجن بیچا کسے بے اوکوب بنایا جا رہا ہے انڈسٹریال آکسیجن جہاں بنتی ہے وہیں میڈیسین کے لیے بھی آکسیجن بنتی ہے اور اس کے فارمولے میں معمولی فرق ہوتا ہے اور میڈیکل یوز کی جو آکسیجن ہے وہاں بھی بیچی گئی بھلے اس کی سنخیہ کچھ کم ہے آنکڑوں کے حساب سے تو یہ آکسیجن کی جو کرائسیس ہے وہاں بھی کریٹیڈ ہے سرکار کی نادانی سے پہلے ہی ایکمیلیٹ کیا جانا چاہیے تھا پہلے ہی اس کا پربند کیے جانا چاہیے تھا جن کلکار کھانوں میں آکسیجن نہیں بن رہی تھی وہاں تتکال آدیش دینا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس اتنی آکسیجن ہوتی کہ ہم لوگوں کی جان بچا لیتے لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا ہم نے جو کیا چناؤ کرایا ہم نے کمبھ لگایا ہم نے بھیڑ بٹو رہی اور دوستو ہمیں یاد ہے کہ ایک چناؤ پرچار کے دوران دیش کے ایک بڑے نیتا نے کہا تھا کہ قبرستان بہت بن رہے ہیں اشمشان نہیں بن رہے ہیں اشمشان بھی اسی تعداد میں بڑھائے جانے چاہیے آبادی کے حساب سے کچھ اس طرح کی بات کہی تھی لیکن اشمشان بھی نہیں بنے اور آج استطیعہ ہے کہ اشمشان گھاٹ پر دو دو دن تین تین دن کا انتجار کرنا پڑ رہا ہے گھنٹوں انتجار کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو تو موتوں پر کوئی روک نہیں کیونکہ آپ کے پاس دوہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس پریابت بیڈ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس پریابت آکسیجن نہیں ہے اور مرنے کے بعد لوگوں کو ان کو سمبان کے ساتھ ان کی انتیم کریا انتیم سنسکار کے لیے بھی کوئی پربند نہیں کیا جا رہا ہے کل میں پڑ رہا تھا دیش کی جانی مانی سماج شاستری ہیں نندینی سندر پروفیسر ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے دیونگت پتا کی انتیم کریا کے لیے ایک سمشان گریہ میں دیش کے ورشت سمپادک دہ ہندو اخبار کے سمپادک رہ چکے ہیں اور دوائر کے فاؤنڈنگ ایڈیٹر ہیں سدھارت ورد راجن جو جو ان کے فادر انلاہ تھے دیونگت سندر صاحب ان کی انتیم کریا میں ان کو صبح سے لے کر اور شام تک دیر تک ان کو انتجار کرنا پڑا گھنٹوں کلپنا کیجئے یہ دلی کا حال ہے ایک بڑے سمپادک کے گھر میں موت ہونے پر عام آدمی کی کیا استطی اس دیش میں ہوگی سامانے لوگوں کی کیا استطی ہوگی اس دیش میں آپ کلپنا کر سکتے ہیں تو دوستو اس بھایاوہ استطی کے لیے یہ وائرس جمہدار ہے لیکن اس وائرس سے زیادہ ہماری یہ بیوستہ جمہدار ہے انہی شبدوں کے ساتھ نمسکار آداب ستھری اکال